دوسری بیماری ہے ہرس یہ بھی میرے پاس ہو جائے جمع یہ بھی مال جمع ہو جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے پتہ نکال کیا ہو جانا ہے جلدی جلدی کٹھا کر لو ہرس اس ہرس کا علاج ہے کنات کنات اللہ کی راز پہ توقع کنات تھوڑے پہ رب فرماتا ہے جو میرے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر رازی ہو جاتا ہے میں اس کے تھوڑے عمل پر رازی ہو جاتا ہوں تو دوسری خوبصورت چیز ہے کنات کنات کریں میں مردوں کو بھی عرض کرتا ہوں خواتین کو بھی مہنگائی کا دور ہے آگے عید آنے والی ہے اپنے شوہر کے حالات دیکھیں اس کی تنخواہ دیکھیں اس کا نظام دیکھیں کہ وہ کتنا کچھ منیج کر سکتا ہے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی سیلری ہے یہ حالات ہیں مہنگائی کے اور میری فرمائشیں بھی اس کے اندر اندر رہنی چاہیے جب میں اس سے زیادہ کروں گی یہ یہ چیزیں مجھے چاہیے وہ تو مجبور ہیں کیونکہ اس نے چیزیں لا کے دینی ہے ہر بندہ تو باشعور نہیں ہوتا نا اب پھر وہ ہیرہ پھیری کرے گا پھر وہ رشوت خوری کرے گا پھر وہ حرام کسی طریقے سے کمائے گا چوری کرے گا کسی کو لوٹے گا کسی کو آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اور جتنا گناہ اس کو ہوگا اس سے زیادہ آپ گناہدار ہوں گی تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے کنات کہ جو میسر ہے اس پہ رب کا شکر کریں شکر کریں یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ رزق بنانے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا لیکن اس پہ راضی رہیں اپنے رب پہ بھی راضی رہیں اور کنات کریں اسی پہ سبر کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں ابھی سے سکھائیں آنے والے وقت اور تلق ہیں آپ ہر سرمائش بچوں کی پوری کریں گے بیٹے کی بیٹی کی زبان سے نکل گیا اب میں نے یہ چیز لینی ہے بس لے کے دینی ہے جو مرضی ہو جائیں بھئی چار دن آپ کے پاس پیسے ہیں ہو سکتا ہے یہ پوری کر دیں آپ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حلال سے پوری کر دیں لیکن آگے کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے آگے کون سا وقت آنے والا ہے اور جب وہی بیٹی آگے گھر جائے گی اور وہاں پہ یہ تمام تر سہولیات نہ ہوئیں اور اس کو پہلی بار جواب ملا کہ میں تو یہ چیز نہیں لاکے دے سکتا اور اس کے حلال میں میرے پاس تو یہ پیستی نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے طلاق آج معاشرے میں جو طلاق کی ریشو سب سے زیادہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تو موبائل ہے اور دوسری بڑی وجہ اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے کہ ہم نے انہیں کنات سکھائی نہیں سبر سکھایا نہیں حوصلہ سکھایا نہیں تھوڑے میں گزارہ کرنا سکھایا نہیں اب ہمارے اپنے بزرگوں کو جب دیکھیں تو وہ ایک مرچ کے ساتھ ایک گنڈے کے ساتھ ایک جناب چٹنی کے ساتھ گزارہ کر لیتے تھے اور ان کی زندگی بھی بڑی اچھی گزرتے تھے آج ہر طرح کی بہت ساری اسائشیں موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں وجہ کیا کہ تربیت کی کمی ہے ہم نے بچوں کو حالات کے ساتھ ایڈجیسٹمنٹ کرنا اور ان کو نازک ترین حالات میں کیسے ہم نے گزارہ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں سکھایا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ گھر ٹوٹنے کی صورت میں ہے تو کنات اختیار کریں کہ تھوڑے میں ہم نے گزارہ کیسے کرنا ہے موسیقا موسیقی